ہیومنزم سکول آف تھوڈ سے ایک بڑا ایمپورٹن نام ہے میزلو میزلو نے پرنسپلز جو ہیومنزم کے وہی لیے تھے جیسے ہیومنز کی تمام قسم کی نیڈز جو ہیں وہ پوری ہونی چاہیے اب اس نے ایکسپلین کر دیا بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کہ وہ نیڈز کیا ہیں تو سب سے پہلے فیزیولوجیکل نیڈز جس میں فوڈ، کلوڈنگ، ایون ایڈوکیشن بھی شامل ہے کہ پہلے جو ہے اس نے ایک ہائرارک کی پیش کی نیڈز کی جس میں سب سے پہلے اس نے کہا جو بیسک نیڈز ہیں اس کو پورا ہونا چاہیے اور وہ کیا ہیں وہ ہے پوڈ ہے، شیلٹر ہے، کلوڈنگ ہے، ایڈوکیشن ہے تو میزلو یہ کہتا ہے کہ جب تک یہ بیسک نیڈز کسی انسان کی پوری نہیں ہوتی وہ اوپر جو اچھی والی سوچ ہے وہ ایڈاپٹ نہیں کر سکتا اب ایک بندہ بھوکے پیٹ کے ساتھ جو ہے وہ آپ اس سے کتنا کام کرائیں گے اور کتنا اچھا خیال کوئی آئیڈیا یا کرییٹیوٹی وہ لاسکتا ہے تو میزلو کہتا ہے کہ جی سب سے پہلے فیزیولوجیکل نیڈز پوری ہونے چاہیے اور اس کے بعد سیفٹی نیڈز ہیں جو جسے دیکھئے دو جابز میں کتنا فرق ہے ایک پرائیوٹ جاب ہے، ایک گمنٹ جاب ہے، گمنٹ والے کتنے مطمئن نظر آ رہے ہوتے ہیں اور ان در خوف نہیں ہوتا نوکری کے جانے کا کیونکہ ان کی جو ہے وہ پرمنٹ جو ہے وہ جاب ہوتی ہے اسی طرح سے جو پرائیوٹ اداروں والے ہیں وہ چاہے کتنا ہی بچارے محنت کر رہے ہیں لیکن پھر بھی ان کو دھڑکا لگا ہوتا ہے کہ ہماری جاب سیکیورٹی نہیں ہے یہ چیز ان کو منٹلی ڈاؤن کرتی ہے یہ چیز ان کو جو ہے میکسیمم پوٹنشل کے ساتھ کام کرنے میں ہیلپ نہیں کرتی جتنا انسان مطمئن ہوتا ہے اتنا ہی وہ خوشگواریت کے ساتھ اپنی زندگی کے معاملات تیہ کرتا ہے تو دوسرے نمبر پہ میزلو یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری سیفٹی نیڈ جو ہیں گھر کے اندر آپ بیٹھیں آپ کو خوف ہے میں جیسے ہی باہر نکلوں گا تو مجھے کوئی مار دے گا تو وہ سائیکو کیسز بن جاتے ہیں لوگ جن کو اپنی سیفٹی اور سیکیورٹی جو ہے یہ اس کے بارے میں جو ہے ایشورٹی نہ ہو تو ابھی پاکستان میں بھی آپ دیکھیں کتنے عرصے سے ہم جب بم دماغوں کی بات سنتے تھے تو ہم کتنے ڈسٹراب ہو گئے تھے منٹلی کہ ہم باہر نہیں نکل سکتے ہم اپنے بچوں کو نہیں نکال سکتے کیونکہ سیکیورٹی نہیں ہے تو یہ جو سیکیورٹی ہے یہ اتنی بڑی نیڈ ہے انسانوں کی جو کہ ان کو زندگی میں سموتلی رن کرنے میں ہیلپ کرتی ہے تیسے نمبر پہ love and belongingness ہے یہ اس سے بھی زیادہ important need ہے کسی بھی انسان کو normal رکھنے کے لیے جس انسان کو یہ پتا ہو کہ میرا کوئی دوست نہیں ہے میرا کوئی اپنا نہیں ہے تو یقین کہ یہ وہ psychologically بہت زیادہ ڈسٹراب ہو جاتا ہے تو love and belongingness کی need انسان کو زندہ رکھتی ہے خوشگوار موڈ میں رکھتی ہے اور اس کی اندر جو maximum اس کی capacity's ہیں اس کو utilize کرواتی ہے اس کو یہ خوشی ہوتی ہے کہ میں گھر جا رہا ہوں میرا کوئی انتظار کرنے والا بیٹھا ہوا ہے اور جب بھی میں تھکا ہوا ہوتا ہوں تو میں اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ احساس کہ میرا کوئی ہے انسانوں کو normality کی طرف جو ہے وہ لے جاتا ہے اور healthy جو ہے اور sound mind جو ہے اس کو بنانے میں بڑی help کرتا ہے اس کے بعد esteem needs ہیں جی self esteem confidence آپ کا self concept آپ اپنے آپ کو کتنا value کرتے ہیں جی I am very important میں بڑا talented ہوں میرے اندر بڑا potential ہے میں جس کام کو ہاتھ لگاؤں گا اس میں success آئے گی آئے گی یہ وہ self esteem ہے جو کسی بھی میدان میں آپ کو successful کرتی ہے تو جب انسان کو اچھے intelligent امیر لوگ بھی آپ دیکھیں وہ کتنے سے negative mood کے ساتھ ہیں نہیں میری تو قسمت ہی بری ہے میں تو جس کام کو بھی شروع کروں گا اس میں نقصان ہی ہوگا تو جو اس قسم کے thought کے ساتھ کوئی کام کرتا وہ ہمیشہ اس کو نقصان ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر ارجی نہیں تھی کسی بھی کام کو جیتنے کے لیے تو جو پہلے انسان اس کے پاس resources نہیں ہیں لیکن وہ بڑا ہی جو ہے highest self esteem کے ساتھ ہے کہ I can win when you will think about it then you will win when you think about that you will lose this game then you will lose تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ آپ کے اندر potential جو self esteem والا ہے یہ بھی اب کا جو ہے high ہونا چاہیے اور ہمیشہ آپ کو hopeful رہنے چاہیے ہمیشہ آپ کو positive رہنے چاہیے کیونکہ مدد آپ کو خدا کی ملتی ہے انسان بہت تھوڑی بہت آپ کے ساتھ ضرور چلتے ہیں لیکن جب آپ خدا کے ساتھ انٹریکٹ کر کے اپنا کام شروع کرتے ہیں تو ہمیشہ successful ہوتا ہے self actualization last stage ہے اس کے محضلوں کی تھے stages میں self actualization کا مطلب ہے جب انسان اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے کہ میرا مقصد وجود کیا ہے اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا میرا اس society میں جو ہے کیا مقام ہے میں کیوں اس جگہ پہ بھیجا گیا عبادت کے لیے اگر بھیجا گیا تو اس کا مفہوم کیا تھا پرشتے عبادت کے لیے بہت ہے تو میں اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا تو یہ جو self actualization ہے سارے لوگ اس stage تک نہیں پہنچتے لوگ تو بچائرے اپنی physiological needs کو پورے کرنے میں کچھ مجورٹی جو ہے وہ اس پہ ہی رہ جاتی آگے والی needs کے بارے میں سوچنے کا ان کو ٹائم نہیں ملتا لیکن وہ لوگ جو self actualization کی stage پہ پہنچتے ہیں وہ اپنے مقصد تقلیق بھی جانتے ہیں وہ اس کائنات کا جو تقلیق کا مقصد ہے وہ بھی اور خدا کو پہچاننے میں بھی ان کو تعلیم بھی بڑی help کرتی ہے اور environment سے بھی وہ سیکھتے ہیں اور جب سوچتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا اس کی حکمت کیا ہے کسی بھی چیز کو پیدا کرنے میں تو پھر وہ اس کے conclusion اور solution پہ بھی پہنچ جاتے ہیں تو میں ذلو یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ تمام stages جو ہیں یہ needs کی جو hierarchy ہے یہ ہر انسان کو اس کی ضرورت ہوتی ہے اور اس لیے ان needs کو مدنظر رکھا جائے تو انسان کی healthy personality جو ہے وہ develop کی جا سکتی ہے